بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ملیشیا ایمیگریشن نے آوٹ پاس کے پروسس میں تھوڑی سی تبدیلی کی ہے جو انہوں نے اب یہ اپائنڈمنٹ کا پروسس رکھا ہے تو میں نے کال اس پر اپ ڈیٹ بھی دی تھی لیکن کچھ بھئیوں کے نگٹیف کامنٹس بھی تھے اور کچھ بھئیوں نے یہ بکا تھا کہ ہمیں اپائنڈمنٹ کا پروسس کو بتا دیں کہ ہم نے اپائنڈمنٹ بک کیسے کرنی ہے تو وہ میں آپ کو موبائل کی سکرین پہ بتا دیتا ہوں لیکن کچھ بھئیوں نے یہ کہا تھا کہ آپ کے پاس غلط انفرمیشن ہے تو دیکھیں بھئی میں جب بھی کوئی اپ ڈیٹ دیتا ہوں میں اس کی پہلے تصدیق کرتا ہوں اس کو کنفرم کرتا ہوں اس کے بعد میں آپ نے یوٹیوب پہ شیئر کرتا ہوں ٹھیک ہوگیا باقی یہ ہے کہ پروسس کا میں آپ کو موبائل کی سکرین پہ بتا دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے آپ کو جہاں سے آپ نے اپائنڈمنٹ بک کرنی ہے اس کا لینک مل جائے گا اس پہ آپ کلک کر لینا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں سکرین کی طرف تو ویڈیو کو پورا واج کریں اور ویڈیو کو شیئر کیا کریں تاکہ جس بھائی کو اس اپ ڈیٹ کا نہیں پتا تاکہ اس کو بھی پتا چل سکے اس کے پاس بھی پہنچے یہ نہ ہو کہ کوئی امیگریشن میں خود چلا جائے ابھی اپائنڈمنٹ کا اور باقی یہ ہے کہ اپائنڈمنٹ آپ کسی بھی یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اپائنڈمنٹ آپ کسی بھی ان کے ایک آفیس کی لے سکتے ہیں جس طرح ان کا پروسس تھا اسی جیسے آپ سے آپ کسی بھی ایک کی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اپائنڈمنٹ کی کوئی فی نہیں ہے تو باقی چلتے ہیں سکرین کی طرف ویڈیو کو کے ساتھ جڑے نہیں جب آپ دسکشن پہ لینک پہ کلک کریں گے تو آپ اس اپشن پہ آ جائیں گے تو سب سے پہلے آپ نے اس اپشن پہ کلک کرنا ہے یہ بوکنگ بوک مائی اپائنڈمنٹ ٹھیک ہو گیا بوک مائی اپائنڈمنٹ پہ آپ کلک کریں گے تو آگے یہ آپ کو لکھا ہوا بھی آ جائے گا یہ آپ کے پاس ایک وائلٹ پاسپورٹ ہونا چاہیے یہ سلپ ایمبیسی ٹھیک ہے اس کی ایک آپ کو سلپ ملے گی وہ بھی لے میں بتاؤں گا اینڈ میں آپ کو اس کی ایک سلپ ملے گی اس کے بعد ٹکٹ آل لیٹر پلاسٹ پائیو ڈے آفٹر اپائنڈمنٹ یہ اپائنڈمنٹ کے پانچ دن کے بعد کا ٹکٹ ہونا چاہیے آپ کے پاس ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہ جو فیسٹ اپشن ہے یہ والا یہاں جا کے آپ نے یہ والا وائلٹ پاسپورٹ یہ جو میں لائن بھی لگا رہا ہوں یہ وائلٹ پاسپورٹ اس کو سلیکٹ کرنا ہے آپ نے تھوڑا سا نیچے سکرول ڈاؤن کرنا ہے اور یہاں نیچے آ کے آپ نے آپ نے پاسپورٹ نمبر لکھ لینا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد میں ویسے یہ رنڈم لی لکھ رہا ہوں تو آپ نے اپنا فل نیم لکھ لینا ہے ٹھیک ہے یہاں آپ نے پاسپورٹ لکھنا ہے یہاں آپ نے اپنا نیم لکھنا ہے اور اس کے بعد یہ جو اپشن آ رہا ہے نیکسٹ کا اس پہ آپ نے کلک کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا تو یہ یہ جو اپشن آ رہا ہے یہاں آپ نے وہ جگہ لکھنی ہے جس جگہ سے آپ اپائنٹمنٹ لینا چاہتے ہیں تو میں کھولا ترگانوں میں ہوں تو میں ترگانوں سیلیکٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہو گیا آپ جس جگہ سے ہیں آپ نے وہ جگہ سے سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد یہ آپ نے یہاں برانچ لکھنی ہوگی ٹھیک ہے یہاں برانچ یہ سیلیکٹ کر لیتا ہوں اس کے بعد یہ جو یہ مین آپ کا پرسس ہے یہاں جا کے یہ والا اپشن آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے دوسرے پہ نہیں کرنا ہے یہ لانگ ٹرم پاس یہ اوٹ پاس کے لیے ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں آپ نے اپنا ٹائم سیلیکٹ کرنا ہے کہ آپ نے کس ٹائم کی اپائنٹمنٹ لینی ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ یہاں اس کے اس کے نیچے جو اپشن ہے یہ والا سوری یہ والا جو اپشن ہے اس پہ آپ اپنی ڈیٹ اوپر نیچے کر سکتے ہیں دس تاریخ سے آپ کو اپائنٹمنٹ ملنا چکا ہو جائے گی دس کی یارہ کی آپ دس کی بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ پھر اس کو نیکسٹ کر دیں گے نیکسٹ کریں گے تو اس کے بعد جو فیسٹ والا اپشن آئے گا یہاں جو اس جگہ پہ آپ ہوں گے اس جگہ کا ایڈریس لکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں سٹی کا لکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے جو آئے گا یہ آپ نے زیب کورڈ لکھنا ہے زیب کورڈ آپ اگر آپ کو نہیں بھی پتا تو آپ گوگل پہ سٹ کریں گے آپ کو زیب کورڈ وہاں سے نم جائے گا اس کے بعد آپ نے یہاں سٹیٹ آپ نے وان لکھنا ہے اس کے بعد یہاں آپ نے اپنا موبائل نمبر لکھنا ہے اور یہاں ایمیل لکھنا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے اس اپشن پہ کلک کر کے نیکسٹ پہ جانا ہے نیکسٹ پہ جا کے آپ کو دو اپشن ملیں گے ان کو چیکمات کرنا ہے اور سبمنٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے سبمنٹ کرنے کے بعد آپ کو آگے اپشن جو ملے گا اس میں ایک آپ کو سلپ ملے گی سلپ کا آپ سکرینشاٹ بھی لے سکتے ہیں اور وہی سلپ آپ کے ایمیل اڈرس جو آپ یہاں اپنا ایمیل اڈرس لکھیں گے ٹھیک ہے اس پہ جو سلپ آئے گی وہی آپ کی اپنی پاس رکھنی ہے وہ جب آپ جائیں گے تو وہ آپ نے شو کروانی پڑھیں گی ٹھیک ہو گیا امید کرتا ہوں تمام دوستوں کو سمجھ آئے دے کہ یہ ہوگی اس کے علاوے بھی اگر آپ کسی چیز کی نہیں سمجھ آئے تو ڈسکیشن میں آپ کو میرا انسٹرگرام کا لنک مل جائے گا انسٹرگرام پہ آپ مجھے میسیج کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا آپ کے مسئلس ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حفظ اپنا خیال رکھیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر آدمی کے پاس یہ پیغام پہنچ سکے